وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ وحمن وحیم كَذَٰلِكَ نَقُصُ عَلِيكَ مِنْ أَنْبَائِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَتُنَّ ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَلْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِذْرَا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حِمْلًا صدق اللہ اہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا اب جو اس سے موفیرے گا تو بیشک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حقوں میں کیا ہی پورا بوجھ ہوگا پورا بیان سور تاہا میں ایک مکمل بیان حضرت مصالی سلام بنی اسرائیل کا ذکر ہوا اور آخری چپٹر سامری کا تھا دس مجلس ہیں اس کا اثر یہاں پہنچا ہے پورا بیان سامری کا ذکر ہوا اور یہ وہ واقعات تھے جس میں اپنے اپنے دور کے یہود نے بنی اسرائیل نے بہت ساری چیزیں ملاور کی تھی حضرت مصالی سلام کے ذکر میں بنی اسرائیل کے واقعات میں کئی طرح سے اور آج بھی بہت ساری ملاور کی چیزیں جو ان کا اسرائیلیات ہے تالمود ہے اور دیگر کتابوں میں اس طریقے کے واقعات خلط ملت کیے جو ان کے طبیعت کے مطابق اچھے رہے ہیں ان کو ان بنی اسرائیل کی طرف ان پیغمبروں کی طرف نسبت کر کے واقعہ بنا دیں اللہ فرماتے اے محبوب ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں وَقَدْ عَاتَيْنَاكَ مِلَّدُنَّ ذِكْرَا اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکرہ تا فرمایا یعنی اے محبوب جس طرح ہم آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کیے اسی طرح اگلی امتیں سابقہ امتوں کی خبریں ان کے احوال ان کی حالتیں آپ کو اس کتاب وحی کے ذریعہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی شار آپ کی نشانیوں اور موجزات میں اضافہ ہو اور جب آپ یہ ساری باتیں ان لوگوں کو سنائیں تو لوگ گھروں فکر کریں بے شک قد آتے ناکم ندن نا ذکرہ ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکرہ تا فرمایا یعنی قرآن مجید ذکرہ تا فرمایا کہ یہ ذکر عظیم ہے اور یہ قرآن ایک ایسا ذکر ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہوگا جو اس میں غور و فکر کرے گا اور قرآن کو اپنا امام اور اپنا حادی بنائے تو اس کے لئے اس کتابِ قریب میں نجات برکتے ہیں اور اس کتاب میں سابقہ امتوں کے ایسے حالات ایسے بیان ذکر ہے کہ اگر اس میں غور و فکر لوگ کریں تو غور و فکر کرنے والوں کے لئے ایک فکر بھی ہے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے اس کتابِ قرآن میں بیان کردہ واقعات اور حالات میں عبرت بھی ہے تو قرآنِ مجید کو اللہ تعالی نے کئی مقامات پر لفظِ ذکر سے تعبیر فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا فرمایا قرآن ذکر ہے تذکرہ تو کبھی مقصد بول کے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں تذکرہ ہے انبیاء کرام کے ہاں ان کے موجزات کا اگلی قمتوں کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالی نے اسے ذکر کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو یہ ذکر عطا فرمایا اور یہ قرآن کو اگر مجموعی طور پر دیکھو تو اللہ کی حمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ذکر کا معنی ایک نصیحت بھی ہوتا ہے ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے تو قرآن آخرت کی یاد دلاتا ہے قرآن حشر کی یاد دلاتا ہے اگلے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بندے کو پیش ہونا ہے اس کو یاد دلاتا ہے اور قرآن کے واقعات اور ہدایات اور عبرتیں اللہ کی یاد کے لئے ہیں قبر و حشر اور اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بندہ حشر کو سمجھ لے اور جس نے حشر و نشر کو سمجھ لیا اس نے دنیا کی حیات کو سمجھ لیا اور اس نے اللہ تعالی کی ذات کو سمجھ لیا اللہ تعالی کو سمجھ لیا اس کی معرفت حاصل کر لی یہ بے شمار وجہ ہیں جن وجہ کی بنیاد پہ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے آتینا کم اللہ کا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کو ذکر عطا فرمایا یعنی قرآن کریم جو اس قرآن کی طرح متوجہ ہوگا اس کا دن کھل جائے اور جو اس سے مو فیرے گا قرآن سے مو فیرنے کا مطلب کیا ظاہری مطلب اور ایک باتی نہیں مطلب ظاہری مطلب بھی آئے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے جب استعمال ہو کہ قرآن سے مو فیرہ یعنی تلاوت چھوڑ دیں اس کو پڑھنا چھوڑ دیں اور جو یہاں قرآن ہے قرآن سے مو فیرے یعنی قرآن کو امام نہ بنا اپنا حادی نہ بنائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ جو سارے واقعات بیان کی ہیں بنی اسرائیل کا ہو موسیٰ علیہ السلام کا ہو اور ان واقعات کے ذکر میں قبر بیان ہوا حشر بیان ہوا اور یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ان سارے واقعات میں ترہ ترہ سے عبرتیں نصیحتیں دی گئی تاکہ بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے تو جو ان واقعات سے مو پھیرے اگلے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل یعنی اس زمانے کے یہود کے بارے میں انہیں بھی پیغام ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے قیامت تک امت کو بھی پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے حق کا راستہ اختیار کیا اور جن کے دل میں حق اتر گیا تو وہ جادوگر بھی اصحاب موسیٰ بن گئے اور انہیں جنت کا مقام اسی دنیا میں دکھا دیا گیا سجدے میں معرفت الائی حاصل ہو گئی اور جو اس سے بے بہرا رہے تو پھر گھر کے دریاں ہو گئے گھر کے نیل ہو گئے اور ان کے انجام آنے والی علمتوں کے لئے عبرت بنا دیا سبق بنا دیا نصیحت بنا دیا اب ان ساری چیزوں سے جو اعراض کرے گا ہدایت نہ حاصل کرے اچھوں کا انجام پکڑ لے کر اچھا نہ بنے اچھوں کے انعامات اپڑ کر اچھا نہ بنے گروں کے اوپر جو عذاب آیا اس کو سن کر عبرت نہ حاصل کرے اور وہ ان قرآن کے سارے مضامین سے بے خبر ہو کر دین اور اللہ کی ذات صفات ویدانیت کا انکار کر دے فرمایا من آرد انہو جو اس سے مو فیرے اس ذکر سے اس قرآن سے اس کی تعلیم سے فَإِنَّهُ يَحْمِلَهُمَ الْقِيَامَتِ بِالزَّرَا تو وہ بے شک قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا اپنی جہالت کا بوجھ اپنے کفر کا بوجھ ہوگا حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرآن میں بے شمار مرتبہ اس بوجھ کا ذکر ہوا کہیں ایک آیات میں تو کافر کے اوپر بھی اس کا بوجھ ہوگا اس کے کفر کا بوجھ ہوگا مختلف حدیث میں ذکر ہے کہ دراؤں نے جانوروں کی طرح وہ بوجھ ان کافروں کی پیٹ پر لات دیا ہے اس پر بوجھ لات دیا جائے اور اس کے وزن سے وہ اتنا حلکان ہوگا اتنا پریشان ہوگا کہ اللہ اکمہ اسی بوجھ کے ساتھ انہیں جہنم میں ڈالا جائے سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ شرک کفر کا اِنَّ الشِرْكَ لَزُّلْمُ نَذِيمُ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے جسا حدیث پاک میں آیا کہ ظالم نے جس کا جو حصہ لے لیا جس کو تکلیب دی ہے تو وہ تکلیب کو اس کا وہ ظلم اس ظالم کے پیٹ پر بوجھ بنے گا اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ بھی اور بندوں کا جو لیا ہے اس کے بوجھ کے ساتھ بھی آئے گا تو سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے تو اس بوجھ کے ساتھ وہ قیامت کے دن آئے گا فَإِنَّوْ يَحْمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِزْرَا تو بے شک قیامت کے دن ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا شرک و کفر کا گناہوں کا بوجھ قرآن سے اعراض کا بوجھ اللہ نے حادی بنا کر بیجا تھا انبیاء کو کتابوں کو ان سے نہ مانا تو اس رو گردانی کا بوجھ فرمایا رب تعالیٰ نے خالدین فیہی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس بوجھ کے ساتھ اس ذلت کے ساتھ ایک طرح کا عذاب بھی ہوگا دوسرا اس عذاب کے اوپر اس کفر کا بوجھ اس شرک کا بوجھ خالدین فیہی اور ہمیشہ اس میں رہنا آئے ایک بات یاد رکھی ہمیشہ عذاب میں وہ شخص رہے گا جس کا خاتم و کفر کی حالت نہیں ہوگا ہمیشہ عذاب میں وہ رہے گا جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہے اور جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے اور وہ گنے گار ہے خطاکار ہے وہ بہت بڑا پاپی بھی تھا مگر ایمان پہ مرا ہے تو اس کے گناہوں کی مطابق وہ کچھ مدد تک جہنم میں رہے گا پھر اسے شفاعت کے ذریعہ جنت میں داخل کر دیا گا مگر خالدین افیحہ کا ذکر ہے جہنمیوں کے بارے میں جہنم کا ذکر آئے اور اس کے بعد خالدین کا ذکر آئے کہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو کفر پہ مرے ہیں کفر پہ مگر مومن مرا ہے چائے وہ شرابی ہی ہو زانی ہی ہو کتنا بڑا پاپی ہو مگر ایمان پہ مرا ہے تو اس کے اس گناہ کا حساب تو اسے قیامت کے میدان میں دینا وہ رہے گا وہ بہت بڑی مدد رہے گا بہت بڑی مدد اس لئے امام غزالی نے لکھا آئے اگر کسی نے دنیا میں کسی کا ایک درہم لے لیا ہوگا چاندی کا ذکہ اب اس کی کوئی اتنی قیمت تو زمانے میں نہیں تھی اب آج چاندی کا بہت زیادہ ہے مگر آج بھی وہ دس درہم چاندی تقریبا سالے تین تولہ ہو جاتا ہے دس درہم چاندی تقریبا تو ایک درہم چاندی کتنا ہوگا یعنی یوں سمجھو کہ آج کے زمانے میں دو سو روپی اٹھائی سو روپی ہے ایک درہم کا امام غزالی نے لکھا ہے ایک درہم اگر کسی نے لیا ہوگا اور قیامت کے دن بندہ جس نے کسی کا ناحق درہم دنیا میں لے لیا تھا اور قیامت کے دن اس کو اس کے پاداش پر عذاب ملائی جب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا اس کا جو ببال ہوگا ایک درہم کی بدلے جو جہنم میں وہ جلے گا تو آدمی جس نے دنیا میں ایک درہم لیا تھا وہ سوچے گا کہ اس کے ایک درہم کا دنیا میں تو فائدہ نہ ملا اب کسی نے بھئی دو سو روپیہ کسی کا لے لیا تو دو سو میں کیا بڑی بلڈنگ تو بنا نہیں پائے گا دو سو روپیہ میں کوئی بڑی بلڈنگ بڑے عمارت بنا پائے گا تو ایک درہم میں کیا کر لیا ہوگا اس نے کیا کر لیا ہوگا کتنا فائدہ ملا ہوگا ایک درہم میں کتنا فائدہ ملا ہوگا امام محمد وزالی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے آئے کہ وہ اللہ کی بارگام قیامت میں دن وہ بندہ سوچے گا کہ اس کا ایک درہم دنیا میں تو فائدہ نہ دیا مگر یہاں فسا بری طرح سے دیا ہے اس نے بری طرح سے فسا دیا ہے تو یہی ہے ایک گناہوں کا بوجھ ہوگا اب اگر مومن ایمان پہ مرائے تو لفظ خالدین اس کے لئے نہیں ہے کفر کی حالت میں جو مرائے اس کے لئے خالدین کا ذکر آیا ہے تو خالدین آفی ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے قیامت کے حق میں کیا ہی برا موج ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی برا موج ہوگا کہ خالدین فرمایا اب ایک این آنے والا نہیں ہے اس کی سماپ کی رہی ہے ہمیشہ رہے گا ایک تو اس کے کفر کا عذاب ہے اس سے اوپر اور دوسرا یہ کہ دنیا میں اس نے قرآن کو امام نہ بنایا کتاب کو حادی نہ بنایا انبیاء کی تعلیمات پر اس نے توجہ نہ دی اس بے توجہ ہی اعراض اور قرآن سے روح گردانی کا بوجھ اپنے کفر کا بوجھ اس پہ اوپر مستضاد یہ کہ کفر کا عذاب طرح طرح سے اللہ فرماتا ہے اے محبوب انہیں کہہ دیں کتنا بڑا بوجھیں دنیا میں اگر کسی کی پیٹ پر بندے کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد بھی دیا جائے لاد بھی دیا جائے کہ بندے کے اوپر ایک پہاڑ کا بوجھ آ جائے تو زیادہ سے زیادہ ہوگا کیا اگر کسی بندے کے اس کے طاقت کے سوا بوجھ آ جائے اور وہ بوجھ اس کی پیٹ پر پڑے گا تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا اس بوجھ کے نیچے دب کے وہ مر جائے گا مرنے سے اس کا بوجھ تو ختم ہی ہو گیا جب بندہ مری گیا تو بوجھ بھی قتم مگر فرمایا لا یموت ولا حیہ کہ قیامت میں جہنم میں ان کافرین کو نہ موت آئے گی نہ زندگی زندگی یہ کوئی زندگی ہے جو عذاب میں جیئے گی یعنی زندہ ہے نہ مردہ ہے موت تو آئے گی نہیں دنیا کا بوجھ تو اگر بندے پہ پڑے اور زیادہ ہو تو مار جالے اور موت سے اس کا بوجھ ختم ہو گیا مر گیا تو بوجھ کے ساتھ دب ہی گیا جب پار کے نیچے مگر فرمایا ساہا محبوب فرما دے کتنا برا بوجھ ہے نہ مریں گے نہ جیئے گے اور ہمیشہ اسی بوجھ کے تحت رہنا ہے ہمیشہ اسی بوجھ کے تحت رہنا ہے تو قرآن رب فرمایا ساہا اے محبوب کے دے کیا ہی برا بوجھ ہے اللہ حکر فرمایا یوں میں یوں فقہ فی السور اب چونکہ پورا واقعہ بلی اسرائیل کا بیان کر دیا اس میں جاد ادروں کے حوالے سے یہ بھی بیان کر دیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور معرفت کیا ہے گھر کے دریا ہوئے ہوئے بنی اسرائیل کبتی لوگ فیرونی بتایا کہ جو حق سے احراز کرے گا ان کا یہ انجام ہے اور آخری توپک جو تھا اس واقعی کا سامری کا ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو جو دین میں تفرقہ ڈالے اور لوگوں کو بد پرستک کے طرف مائل کر دے اس کا انجام کیا ہے اور یہ ساری چیزیں تو دنیا تک ہیں مگر ایک دن آنے والا ہے جس دن ایسے ہزاروں سامری اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ایسے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے دنیا میں اگر کسی کو اس کے کفر اور کفر گر ہونے کے باوجود سزا نہ بھی ملے مگر اللہ نے ایک دن تو ایسا متیل کر کے رکھا ہے کہ جس دک دن ایک رائے برابر بھی اگر نیکی کرے تو بدلہ آئے رائے برابر برائی کرے تو بدلہ آئے تو وقت کے ہزاروں فیرون بھی اس دن جمع ہوں گے وقت کے سامری بھی جمع ہو گے اگر دنیا میں کسی فیرون کو عذاب نہ بھی آئے تو دنیا میں عذاب قانون قدرت نہیں ہے قانون الہی نہیں ہے اللہ بہت سارے ظالموں کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے ساری زندگی ظلم کرتا رہا اور اسی حالت میں مسکنڈا ہو کے مر گیا کبھی سر میں درد تک نہ ہوا دنیا دارالعذاب نہیں ہے دنیا دارالاسباب ہے آخرت دارالعذاب ہے دارالحساب ہے اسی دن حساب لینا ہے تو اب اس کے لیے یہ سارے واقعات جو توری تاہا کی گذر گئے اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے انہیں فرما دے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ دنیا کو صرف صرف آخرت کو اچھا بنانے کے لیے بنایا گیا ہے یہیں دنیا کے عمل پر آخرت کا دارو مدار یہ دنیا پر ہی آخرت کا دارو مدار ہے یہ دنیا اچھی تو آخرت اچھی یہ خراب تو آخرت اچھی یہاں ایمان ہے تو قبر اچھی حشر اچھا یہاں کفر ہے تو قبر بری حشر برا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بندہ ساری زندگی یہاں کفر پہ رہا اور قبر اس کی جنت بن جائے حشر اس کا جنت بن جائے اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بندہ ساری زندگی ایمان کے ساتھ مسجد میں بیٹھا رہا اور اس کی قبر عذاب کا گھڑا بن جائے نہیں اج دنیا مزرہ الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اسی دنیا پر آخرت کے سارے حصہ پینڈ ہے اسی دنیا کو میزرمنٹ بنایا ہے یہ اچھی ہے تو قبر حشر بھی اچھا یہ برا تو قبر حشر بھی ہو تو یہی ساری چیزیں ہیں اب ایک دن آنے والا ہے اسی دن کے تحت ایک فیرون کا ذکر ہوا ایسے ہر دور میں فیرون آتے رہیں گے اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ حق کی تائد کے لیے موسیٰ کے نائیبین بناتا رہے گا تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے دوسرے چپٹر ساٹھوہ چپٹر اس کا یوم ایوں خفیص سور اور محبوب نے کہہ دو جب سور پھونکا جا 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 اس کی پوری تفصیل میز کر چکا ہو وَنَحْشَلُ مُجْرِمَ يَوْمَ يَذِنْ زُرْقَ اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں بندے پہ جب خوف ہوتا ہے بندے پہ جب دہشتاری ہوتی ہے آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں غصے میں بندے کی آنکھیں لال ہوتی ہیں غم میں بندے کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں زرقہ لفظ عربی ہے نیلی آنکھ تو زرقہ کے تھے اسی میں عربی میں اہل عرب اپنے بچیوں کا نام زرقہ رکھتے تھے نیلی آنکھ ہوئے نیلی آنکھ ہوئے زرقہ عرب لوگ کے آنکھ مشہور تھا کہ جب بندہ غصہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور بندہ جب حد دہشت میں ہو خوف ہو ذہن و فکر اور جسم کے وجود پہ خوف تاری ہو کہ اب اس سے بچنے کی کوئی امید نہیں آئے تو اس کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہے اس کے لئے اہل عرب زرقہ کلد زرقہ کلد استعمال کرتے تھے اب چونکہ بندے کے جو ڈر ہوتا ہے بندے میں خوف ہوتا ہے وہ خوف ہر خوف بندے سے زائد نہیں ہوتا بہت بندہ ایک بندہ پریشان ہے مگر اس کی پریشان اتنی ہے کہ وہ خود برداشت کر رہا ہے تو اس کی بوڑی سے اس کا پتہ نہیں جانتا ہے ایک بندہ پریشان ہے ایک بندہ حیران ہے خوف ہے ٹینشن بہت زیادہ آئے مگر وہ ٹینشن ایسا ہے کہ اس میں اندر قوت برداشت ہے تو اس کی بوڑی سے پتہ نہیں چل گا مگر ایک ٹینشن اس بندے کا ایسا ہو ایک پریشانی ایسی ہو کہ اب وہ پریشانی اس بندے کی طاقت سے اور ہو گئی ہے تو پھر آپ دیکھو گے تو پتہ لگے گا کہاں یہ بڑا ٹینشن میں لگتا ہے غم میں لگتا ہے یعنی اپنی طاقت سے زیادہ ہو جائے وہ چیز اور اس غم اور اس پریشانی کا اظہار بندے کے جسم اس کی آنکھوں سے دیکھنے لگے اور ایک بندہ دیکھ لے کہ ہاں آنکھوں سے اس کا غم دیکھ رہا ہے اب حشر سے زیادہ پریشان دن کون ہوگا قیامت سے زیادہ پریشان دن کون ہوگا کہ جہاں حدیث پاک میں آیا کہ وہ ایسا غمناک دن ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یومہ یہ جہلو البلدان الشیبہ اگر حشر کی پریشانیاں کسی بچے پہ ڈال دی جائے تو بچہ فوراں بڑا ہوتا ہے غم انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتا ہے ایک بندہ بلکل فری ہے کوئی ٹینشن نہیں رہتا سب باپ داداؤں کی زمینیں ہیں اچھا مکان ہیں اور بینک پیلنس اتنا ہے کہ زمانوں تک کھاتا رہے بلکل فری ہے تو وہ بندہ فیزیکلی بہت دیر تک تک ہٹا کھٹا رہتا ہے بہت دیر تک لوگ کہتے ہیں دیکھو کیسے اس کی عمر ساتھ سال کی ہے ساتھ سال میں کیسے گھوم رہے ہیں کھاتا پیتا آدمی ہیں بولتے ہیں مگر ایک بندہ اس کو دیکھو کہ چالیس سال کے عمر میں سفیدی آگئی ہے پیتیس سال کے عمر میں بلکل دبلہ پتلا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ چالیس سال کا مگر ستر سال کا ہو گیا تو کہتے ہیں کیا ہوا بیچارے کو غم کھا لیا غم نے وقت سے پہلے بلا کر یعنی غم بلا پہ جلدی لی آتا ہے پریشانی بلا پہ جلدی لی آئے اب قیامت کے عسوائی کا حال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم ایج علم البلدان شیبہ ایسا پریشانی کا دن ہے کہ اگر دنیا کی پریشانی تو کسی پہ آئے تو وہ چالیس سال میں بلا لگے مگر اس کے لئے وقت ہے چالیس سال کا ہونا تو چاہیے مگر قیامت کا ایسا بوجھ ہے کہ اگر کسی بچے پہ ڈال دیا جائے تو چالیس سال نہیں چالیس سیکن میں بلا ہوتا ہو یوم ایج علم البلدان شیبہ اور فرمایا تدعو المردیتو حملہ اور ایسا وقت ہے کہ اگر وہ پریشانی کا وقت کسی حاملہ پہ ڈال دیا جائے تو وقت سے پہلے وہ بچہ جن ڈال لے اللہ اکبر ایک ایسا پریشانی کا دن ہے کہ جس پہ خوف آخر سے تاری ہوگا مگر یاد رکھئے یہاں ذکر مجرمین کا ہو رہا ہے اور اس سے مجرمین وہ مجرمین مرادے من اعرادا انہو جس لو نے قرآن سے اراز کر لیا تھا حدیث سے اراز کر لیا تھا قرآن کو امام جنہوں نے نہ بنایا قرآن کو حادی نہ بنایا اور قرآن لے کے جو پیغمبر آئے پیغمبر کو امام حادی نہ بنایا اور قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کر کے کفروں پر پڑے رہے ہیں انہیں مجرمین کہا گیا ہے انہی کا ذکر ہے یعنی کافرین کا ذکر ہے اب ان کی پریشانی کا حال ہے مومن کا حال ایسا نہ ہوگا وہ پریشان ضرور ہوگا مگر ان کی پریشانی ان کی طرح نہیں ہوگی ان کی پریشانی ان کی طرح نہیں ہوگی عالی حضرت کہتے ہیں دل عباس قوب سے پتہ سا اڑا جا جائے پلہ حلقائی صحیح باری ہے بروسہ تیرا باری ہے بروسہ تیرا یہی ہے تو وہ دن خطرناک ہے مگر مومن کو امید تو ہے مولانا روم کہتے ہیں سنی دم کے در روز جزا در امید و بیم بدارہ بنے کا ببخشت قریب سنا ہے کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے اور امید اور خوف کا دن ہے ایک تو بہت بڑا خوف بھی ہے جانم کا ایک امید بھی ہے کہ اللہ شفاعت قبول فرمائے گا شفاعت کے دروازے کھولے جائیں گے تو بس اسی امید پہ بدارہ بنے کا ببخشت قریب اللہ تعالیٰ اس دن ان بروں کو بھی اچھوں کے بدلے گوشت دے گا اچھوں کے بدلے تو مومن کا حال نہ ہوگا مومن پریشان ضرور ہوگا مگر ان کی پریشانی نیلی آنکھوں والی نہیں ہوگی نیلی آنکھوں والی نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ کیسا بھی ہے مگر اسے اپنے آقاوں پہ مکمل اعتماد ہے علاہدت کہتا ہے چور مہنوں سن کر تجھ تک میں دمہ آیا ساقیہ مہدے تیرے صدقی رمضہ آیا اور کہتا ہے تیبہ کے سیوہ سب باق پامال فنا ہوں گے دیکھو کہ چمن والوں جب اہد خزا آیا اور نامہ سے رضا کے مر جاؤ اور برے کاموں نامہ سے رضا کے اب مر جاؤ اور برے کاموں دیکھو میرے پلے میں اچھے میان آیا دیکھو میرے پلے میں وہ اچھے میان آیا بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے اچھے میان پیارا وہ اچھوں کا بھی آیا وہ پریشاری مجرمین کی الگ ہوگی مومن بنے گار ہے مجرم نہیں ہے یا مجرمین سے مشریکین مراد ہیں یوم آئیز درقا اور محبوب جس دن سور پھکا جائے گا دوسرا نفخ ثانیہ کا ذکر پہلے سور میں تو سب ختم ہو جائیں گے اور پھر دوسرے سور میں سب اٹھا کے میدان حشر میں آئیں گے یوم آئیز درقا اور جس دن سور پھوکا جائے ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں آپ اس میں چھپکے چھپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا میں نہ رہے مگر دس دن دس راتے یعنی دنیا میں پچاس سال گزار کی آئے ہیں دنیا کے ایسی سال گزار کی آئے ہیں دنیا کے نبی سال گزار کی آئے ہیں مجرمی مگر وہ ایسا دہشن کا دور ہے حضور سے فرمایے جائے محبوب آپ ان کو یاد بلائیں جس دن لوگ محشر میں حاضر ہوں گے دوسری بار سور پھوکا جائے گا اٹھائیں گے انہیں نیلی آنکھیں اور کالیموں کے ساتھ تو آپس میں آخرت کی ہولنا کیا وہاں کی خوفناک منزلوں کو دیکھ کر کفار کو دنیا دی جو زندگی ہے اور حشر کا میدان جس کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر پچاس ہزار سال کے برابر ایسے تو کئی سال گزرنے ہیں اب وہ حشر کی زندگی وہاں کی دراز دی مدت لمبہ حشر کا قیام اس لمبے قیام میں لمبے قیام تک عذاب اب آپس میں ایک دوسرے سے فسر فسر کریں گے اس لیے کہ خوف ایسا ہوگا کہ کوئی بندہ کیسے سے بات نہ کرے ایسا خوف ہوگا اور فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ بندہ اگر ہونٹ بھی رائے گا تو اس خوف ناکی میں اتنا بڑا مجموع آئے مدد دوسرے کے ہونٹ کی آواز سن لی جائے گی دنیا کا سب سے بڑا مجموع تو وہی ہوگا نا ایک مجموع عالم ارباہ میں تھا دوسرا اسی کا مجموع ادھر ہوگا حشر کے میدان میں ایک آدم سے لے کر آخری جو بندہ آیا ہے دنیا میں سب جمع ہے اب اتنے پچاس لوگ جمع ہو تو بات کسی کیوں سمجھ میں نہ آئے اتنے خربوں لوگ جمع ہیں مگر سنناتہ خوف دہشتی ہے کہ ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن سنی جا رہی ہے اور آپس میں باتیں کریں گے خوف میں بندہ بندہ جب بہت خوشی میں ہوتا ہے تو بات بڑی زور سے کرتا ہے بندہ جب خوش ہوتا ہے فرہت میں ہوتا ہے تو بات لاؤڈلی کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے اور جب بندہ غم میں ہوتا ہے تو باتیں اتھی نہیں کرتا تو فرمایا ہو خوف کا حال کہ کفار آپس میں کہیں گے اتنا لمبا زمانہ یا رہنا ہے اور اتنا لمبا زمانہ بھی گزر گیا اب انہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی مددت بہت قلیل معلوم ہوگی آپس میں بات کریں گے کیا رہے ہم تو دنیا میں دس دن ہی تھیڑ کے آئے ہیں حالانکہ وہ پچاس سال لے ہوں گے پچاس سال لے ہوں گے نبیہ سال لے ہوں گے فیرون جیسا پونے چار سو سال تک پانچ سو سال تک نمروز جیسا رہا ہوگا مگر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی دو سو پانچ سو سال کی زندگی اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہیں گے اِن لَبِسْتُوا اِلَّا عَشْرَا آپس میں کہیں گے کہ ارے جس دنیا کے لیے دنیا میں فز کر یہ ہزاروں سال کی آخرت کو بھول کے گئے تھے دنیا میں فز کر یہ ہزاروں سال کے حشر کا بیدان بھولا دیئے تھے رہے کتنا دنیا میں دس دن دس راتیں دس دن یہ ان کے اعتبار چھو گا ان کا عام لوگیت کہیں گے کہ دس دن دس اب سب کا انداز آلگ ہوتا ہے وہ کہیں گے دس دن ہی رہے گے دس دن کے لیے دس دن رہنا تھا اسی دس دن کی زندگی کے عمل یہاں ملنا تھا دس دن اگر اچھا رہتے تو آج اچھا ہوتا دس دن اچھا نہ رہے یا کھرب و سال کی زندگی خراب ہوگے دس دن کے بدلے میں اللہ وکبر اسی لئے امام غزالی نے لکھا ہے اقل مند انسان وہ ہے جو یہاں کے دن کی زندگی اچھی کر لے تو وہاں کھرب و سال کی زندگی اچھی ہو جائے بے وقوب انسان وہ ہے جو یہاں کی چند دن کی زندگی کے لیے وہ کھرب و سال کی زندگی خراب ہوگا وہ تو کھرب و سال کی ہے اور اس کی مثال کیا ہے جو بدلگوں نے فرمائی کہ بندہ سمندر میں جائے اور ایک انگلی سمندر میں ڈیبو دے نکالے اس کا ایک کترہ جو سمندر کا پانی کا اس کے انگلی سے گرے گا وہ ایک کترہ دنیا کی ساری زندگی اور سارا سمندر حشر کا میدان ہے اس کے مقابلے میں یہ ہے تو لوگ تو کہیں گے ارے دس دن پھیرے دس دن کی زندگی کے یہاں بدلنا ملنا تھا کاش دنیا کے وہ دس دن دس رات اچھی ہو جاتی تو آج ہشر اچھا ہوتا اللہ حبت بر یہی ہیں عام لوگ کہیں گے مجھے ان کے جو بڑے ہوں گے وہ کہیں گے تم دس دن کی بات کرتے ہو رب فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے اب کہتے ہیں کہ دس دن دس راتیں مگر اب کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ تو دس دن کہیں گے اور کیا کہیں گے جب ان میں سے سب سے بہتر رائے والا کہے گا جو ان مشرقین میں کافرین میں جس کے رائے ان کے مطابق اچھی ہوگی وہ کہے گا اِن لَبِسْتُمْ اِلَّا يَوْمَا ارے تم سب ایک ہی دن ٹھیر کے آگئے ہو ایک ہی دن رہ کے آئے ہو یعنی آخرت کے مقابلے میں اس مشرقین کا جو بہترین رائے والا آدمی ہوگا وہ کہے گا دس دن نہیں ایک دن ٹھیر کے آگئے ہو دنیا کا سو سال ایک دن نہ گئے گا اور یہ حقیقت بھی ہے رب فرماتا اِنَّا يَوْمَنِنْ اِنَّا رَبِّكَا اَلْفِسَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّنْ رب کہتا ہے اے لوگو تمہاری گنتی کا ایک ہزار سال قرآن میں رب کہتا ہے جسے تم اپنی گنتی میں ایک ہزار سال کہتے ہو اِنَّا اِنَّا رَبِّكَا اِنَّا رَبِّكَا یعنی آخرت کے رب فرماتا ہے مِمَّا تَعُدُّنْ اِنَّا رَبِّكَا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک دن ہے ایک دن ہے اَلْفِسَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّنْ جسے تم ایک ہزار سال کہتے ہو تیرے رب کے نزدیک تو رب کے نزدیک ہماری دنیا کی ہزار سال زندگی دنیا کا ہزار سال تو دنیا کا ہزار سال اللہ کے نزدیک ایک دن ہے تو بتاؤ اگر کسی بندے کو دنیا میں سو سال کے زندگی دی تو دو چار گھنٹے بھی نہ ہو ایک ہزار سال اللہ کے نزدیک ایک دن ہے تو پھر دنیا میں اگر کوئی ایک سو سال جیتا رہا تو اللہ کے نزدیک کتنے گھنٹے جیا اب یہی ذکر ہو رائے ان کی بڑی رائے والا کہے گا اِلَّا بِسْتُمِ اللَّا يَوْمَا ارے تم صرف ایک دن ہی ٹھیر کی آئے ہو اللہ حبب اب افسوس ہوں اس لئے کریں گے مشرقین مجرمین ایک دن ٹھیر کی آئے اور اسی ایک دن کا بدلہ یہاں ملنا کا کاس وہ ایک دن اچھا ہوتا تو یہاں کھر وہ دن اچھے نکل جائے کاس وہ ایک دن اچھا ہوتا تو وہ جیسے ایک آخری جب پرچا رہتا ہے اور ایک ایگزام میں ہیل میں بیٹھنے والا امتحان دینے جاتا ہے جاتے جاتے ایک بک بک کا آخری پیج پڑھنا باقی ہے اور وہ کہتے ہیں چلو اس میں نہیں آئے گا یعنی اس نے کہاں جلدی دوسرا پر وہ آئے گا ایک پیج کو چھوڑ ڈالا اور امتحان حال میں چلا گیا اور جس کو چھوڑا تھا ایک نظر کر لیتا تو آ جاتا جس کو چھوڑا تھا اور وہی پیپر میں آگیا تو کیا کہے گا ارے کاش پڑھ لیتا دو ملیت کا تو تائم تھا مگر ادھا دوسرا کام کرنے لگا یہ دو ملیت پڑھی لیتا آپ اس سیچویشن کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے یہی حال ہوگا کہ ایک دن کی زندگی تھی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اور اسی دنیا کی زندگی میں یہاں کی کھر و سال کی زندگی اچھی ہونے والی تھی ایک دن اچھا گدار لیتے اب کہتے ہیں افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا رب فرماتا ہے کہ یہی ساری چیز ہے جس کا انہیں افسوس ہوگا اور اسی کے زمن میں رب فرماتا ہے وہ دن ایسا ہوگا یس علو نکا ان الجبار اے محبوب تم سے پہاڑوں کو پوشت اے تم فرماؤ انہیں میرا رب یقل ینصفہ ربی نسخہ انہیں فرماؤ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا فیدر رخاقا عن سف سفا اور زمین کو پٹ پر ہموار کر کے چھوڑے گا تو لا ترافیع عوجہ ولا امتا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے گا آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ دنیا میں پچاس ہزار لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کیا کس کو پتا چلا کہ میں آیا ہوں ریسیپشن میں کہ نہیں آیا دنیا کے اگر دس ہزار جو جمع ہو جائے تو پتا چلے گا کہ دس ہزار میں فلان کو دعوت دیتی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے لوگ کہیں گے دس ہزار بھی کس کو پتا چلے گا اب یا دنیا میں بہت بڑا مجمع ہو اور مجرم سپاہی پکڑنے آتے ہو تو کوئی پتلی گلی لے لے ادھر لے لے تو مجرم سپاہی ادھر نہیں آئے گا مجرم کو پکڑنے تو دنیا میں اگر بہت بڑے مجمع کو سپاہی پکڑنے آئے تو اگر پچاس ہزار کے مجمع کو پکڑنے کے لیے دولاک سپاہی آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پچاس ہزار مجمع میں دو چار لوگ پتلی گلی نکل لے بچ بھی جائیں مجرمین کو ان سپاہیوں کو سپاہی ان کو نہ بھی پکڑ پائیں مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتلی گلی ہوگی رب فرماتا ہے کہ سورے کیپ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ساری زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے آگے چل گئے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلِيَا سَيِّدًا جُرُودًا اور ہم قیامت کے دن ان ساری زمین پہ جو کچھ ہے سیدن جروزہ پٹ پر میدان کر دیں گے چٹیل میدان بیلڈنگ امارتیں بنگلیں کچھ ہوگا یہ نہیں آقا فرماتے مشکات کی حدیثیں بندہ تو دیکھے گا جیسے زمین اللہ ایسے گول بنا دے گا جیسے اپنے ہاتھ میں مادے کی روٹی دیکھتا ہے میدہ کی روٹی دیکھتا ہے روٹی بندہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو سوٹی کا ہر پرزہ دیکھ رہا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ روٹی کی طرح زمین کو بنا دے گا کہیں بیلڈنگ ہو تو چھپے امارت ہو تو چھپے اگر ہو اور بندہ چھپ بھی جائے مگر اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِكُمْ رَقِبَا چھپ کے کہا جاؤ گے تم پر تمہارا رب ہمیشہ نگے بان رب سے تو چھپ نہیں سکتا تو پر فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ کوئی پہاڑ کہ کوئی میں چھپ جائے بندہ سوچتا ہے کہ چلو پہاڑ میں چھپ جائے کچھ نہ ہوگا مگر رب تعالیٰ وہاں بھی چھپنے نہ دے ارے عبرہا کے لشکر پر جب عبابین آیا تھا تو سارے پرندوں نے ایک ایک سپائیوں پہ پتھر ڈال دی جس کا نام لکھا تھا سب کو ہلاک کر دی عبرہا کے لشکر کو ایک پتھر کتنے کلومیوٹر کی دوری پہ جا کے عبرہا کے ہاتھی پر بھی ڈالا وہ بھی مر گیا یمن کا بادشاہ ایک بندہ بچ گیا تھا مکہ سے باگ کے ملک شام چلا گیا دمشق کے پہاڑوں میں پیس گیا مگر دیکھئے پرندہ وہاں گیا پہاڑ کے غار میں گیا اور پتھر اس کے سر پہ پھلا وہ اس پہ مامود تھا پرندہ اس پہ مامود تھا کہ جس کا نام لکھا ہوا ہے اسی پہ ڈالنا آئے نا جائی آئے کیسے بچ پائے گا اب جب پہاڑی نہ رہے اور اس کے شان نزول بھی بتایا جاتا ہے کہ عرب کا قبیلہ تھا قبیلہ بنو تھقف اس کا ایک آدمی رسول پاک کی بارگاہ میں آیا وہ کہا کیا حسول اللہ یہ تو بتائے کہ قیامت میں پہاڑوں کا کیا ہوگا انسان تو ٹھیک ہے اٹھائی جائے گے اور سارے لوگ سوال کا مقصد کیا تھا معلوم ہے کہ سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور حشر کے میدان میں سب لوگ قبروں سے اٹھ کے جمع ہو گئے تو جمع ہونے کے لئے بندہ اگر انڈیا میں مرا ہے ہندوستان کی قبر میں دفنایا گیا تھا تو یہاں کی قبر سے اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے ملک شاہو حشرواں لگے گا جائیں گے جانے کے لئے راستہ چاہیے اور راستے کے لئے پہاڑ آئے گا تو کہیں گمنا پڑے گا تو اب بندے کو پہنچنے کے لئے پہاڑ آڑ نہیں بنیں گے یہ سوال اپنے دماغ کی اعتوار سے تھا مگر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں پہاڑ ہے امارتیں ہیں گھر ہیں جنگل بنا ہے تو راستے بنا دیئے گئے ہیں مگر جہاں بالکل کچھ ہے ہی نہیں تو منزل سامنے دیکھ رہی ہے تو اب قبر سے اٹھایا جائے گا حشر کا میدان سامنے دیکھ رہا ہے تو پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گئے جہاں سے راستہ بدلنا ہے یا جو بیچ میں آ رہا ہے اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا تو قبیلِ بن سامنے کا وہ آدمی دواء سوال کرتا ہے اللہ نے فرمایا محبوب قردو ہم ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اس پر آئیت کریمہ اتری اور فرمایا گیا کہ میرا پروردگار قیامت کے لئے ان پہاڑوں کو باریک ریزہ کر کے انہیں ریزہ ریزہ کر کے زمین دوست کرے گا اور ہواوں کے ذریعہ ان پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا اور پہاڑوں کے مقامات کی زمین جو ہے اللہ تعالی ہموار چٹکل میدان کرے گا آل حضرت کا تجمہ دیکھئے سبان اللہ یذر وہاں قائم سب سفا تو زمین کو اللہ پٹ پہ ہموار کر کے چھوڑے گا پٹ پر ہموار کر کے چھوڑے گا ایک پٹ بناتا ہے زمین ہے اس پہ اوٹا بناتا ہے جو بالکل پٹ کر دیتے ہیں لیپ دیتے ہیں یعنی سب ذکرہ ہے پورا یہی ہے لا ترافی احمد جمبلہ امتا تو اے لوگ اس میں تم اونچا نیچا نہ دیکھو گے کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے آدمی جب پٹ بناتا ہے تو پھر اونچا نیچا نہیں بناتا دیکھو یہ پورا پٹ بنا ہوا اونچا نیچا ہے یہ پورا ایک طرح کا بنا ہوا ہے لیول برابر ہے اب قیامت کے میدان میں زمین کئی اونچی نہیں ہے کہ اونچی ہو زمین تو تم نیچے سے ادھر والے کا حال نہ دیکھ پا یا ادھر والا تمہیں نہ دیکھے لیول کی زمین اللہ بنا دے گا تم ہندوستان کی قبر سے اٹھو گے سامنے ملک کے شام میں ہشر کا بیدان ہے تمہارے نگاہوں کے سامنے ہو گا لا عیو جمبلہ امتا اونچا نیچا نہ دیکھو گے یوم آئی دن یتبیعون دعی لا عیو جہ لہ اور اس دن پکارنے والے کے پیچھے لوگ دوڑیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام بکارے کے حدیش شریف میں آیا ہے لوگوں اٹھو اپنی قبر سے پہنچو ہشر کے میدان میں جہاں مرا ہوگا دفنایا ہوگا جسے وہاں سے اٹھ کر اسرافیل علیہ السلام کے آواز پہ پہنچے آواز پہ ایسا نہیں کہ کون آواز دے رہا ہے کہاں پہنچنا ہے لوکیشن بتاؤ یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ آواز کی بہشتی لوگوں کو وہاں پہنچا دے یوم آئی دی یتبین و دعی جب پکارنے والا پکارے اور پکارنے والے اس دن پکارنے والے کی پیچھے لوگ دوڑیں گے یعنی جہاں سے آواز آ رہی ہے اسی آواز کے پیچھے وہ آوازی میدان حشر میں لے جائے گی لا یواجہ اللہ اس میں کجی نہ ہوگی آواز میں بھی کجی نہ ہوگی وَخَشِعَتِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَانِ اور اس دن آوازِ رحمان کے حضور دب کے رہ جائیں گے پست ہو کے رہ جائے گی وقت کا فیرون بھی نکلے گا وقت کا نمرود بھی نکلے گا شداد بھی نکلے گا حامان بھی نکلے گا اور اس وقت اس آواز میں جو جلال ہوگا اس آواز میں جو خشیتِ ربانی ہوگی آواز میں جو دھمک ہوگی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں فیرون ہوں میں بتاؤں گا کہاں جانا ہے یا بتا کہاں جانا ہے اللہ بکبر آواز میں ساں در ہوگا کہ سادہ بھی قبر سے اٹھے گا دادہ بھی قبر سے اٹھے گا اور آواز کی دہشت ایسی ہوگی کہ لوگوں کا پہلی فکر ایسی ہوگی کہ جلدی پہنچیں اور پتا چلیں کہ جانا کہاں جہنم اندھن ہے یا جنت میں جانا ہے اس آواز کا ڈر اس آواز میں بھی دھمک ہوتی ہے نا بھئی آواز میں بھی دھمک ہوتی ہے اللہ بکبر ہم کچھ کہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے مجھے ہمارے باوہ کی آواز ایک آواز لگاتا ہے فجر میں سارے لوگ نل پہ جمع ہو جاتے ہیں آواز میں بھی دھر ہوتا ہے ایک آواز ہو تو پھر کسی نے کہا تھا حضور کی آواز کے بارے میں تمہارے نام سے زمانہ کروٹ بدل نہیں سکتا ہمارے نام سے زمانہ کروٹ بدل نہیں سکتا یا رسول اللہ تمہارے نام سے آواز دو زمانہ ایسی آواز میں دہشت ہوگی اللہ بکبر کہ اس آواز کے سامنے ساری آواز پسٹ ہو کے دب جائے گی لا تسمو اللہ حمسا اور تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز کہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ جانتا ہے جو پھر ان کے پیچھے اسی رحمان کے پاس جانا ہے وہ رحمان تمہارے ساری آمال سے باقبر ہے یہ تو حشر لگایا جانا ہے تاکہ اس حضر کے لگانے کے بہت سارے مقصد ہے اس میں سے ایک مقصد یہ ہے تمہیں بتانا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ جزاد تو مقام دیا تھا آج حشر کے میدان میں بھی وہ ذات شفی اور معین و مددگار بن پی آیا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بذبت عشر کا یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے یہی ہے وَلَا يُنِكُنَا بِعِلْمَا اور لوگوں کا علم اسے نہیں گیر سکتا اللہ کی علم کو لوگوں کا علم نہیں گیر سکتا ہے وہ ذات ایسی ہے جو ادراک جس کا نہیں ہو سکتا شعور میں نہ آئے مگر اللہ کا علم ہے کہ ساری چیزوں کو محیط ہے وَعَنِيَتِ الْوُجُّهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ اور سب مو جھک جائیں گے اس زندہ قائم لکھنے والے کے حضور اب وہ دن ہوگا سب مو جھکے ہوں گے بارگاہ عرب میں سب کھڑے ہیں میدان حشر ہے اللہ ورک قد خوابا من حملہ دلماء اور بے شک اس دن نامراد ہو گیا وہ بندہ ناکام ہوا نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ لیا سب سے بڑا ظلم کیا ہے اِنَّ شِرْكَ لَزُلْمُ الْعَزِيمِ مشرقین اس وقت سب سے بڑے بوجھ تلے ہوں گے اور قد خوابا وہ لوگ سب سے بوجھ زیادہ اٹھائے ہوئے نامراد ہو گئے اے لوگو آج حشر کے میدان میں کفر کا بوجھ اٹھا کے آیا ہو اس سے بڑا بوجھ کوئی نہیں آئے مگر ایک بندہ ہوگا ایک جماعت ہوگی مَنْ يَعْمِنُ السَّالْمِنَ السَّالِحَا جو نیک کام کرے وَهُوَ مُؤْمِنُ اَرْوَ مُؤْمِنُ فَلَا يُقَافُوا ظُلْمَ وَلَا هَمْ حَدْمَا تو وہ اسے نا زیادتی کا خوف ہوگا نا نقصان کا خوف ہوگا جو ایمان لے کے آیا ہے رب کی محبت لے کے آیا ہے وہ ان مجرمی کی طرح نہیں ڈرے گا اسے تو معلوم ہے کہ میں اللہ ہی کو مانتا تھا اور آج ساری چیزیں اللہ ہی کے قبضہ اور اختیار اسی کو مانتا تھا اور اسی کی مانتا تھا مومن تھا اور وہ نہ اس پہ ظلم ہوگا نہ اس پہ نقصان ظلم سے مراد کیا اس نے جو نیکی کی ہے اس نے نیکی کی ہے اس نیکی میں کمی نہیں دی جائے گی کہ اب تمہارا اتنی نیکی ہے تو کم دی جائے یا اس نے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس عمل کو کار دیا جائے کہ نہیں یہ نہیں ایک چیز چاہے نیکی کی ہے چاہے برائی اسے خوف و ظلم کا نقصان کا ڈر نہ ہوگا کہ کمی کر دی جائے عمل میں یا گناہ کا بوجھ زیادہ دے دیا جائے گناہ سے اس چیز کا نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا جتنا ہے اتنا رب کی بارگاہ میں ملے گا بلکہ دل صاف ہوگے نیکی کی ہوگی تو ایک نیکی سنتیر ہزار کے برابر بھی بل سکتے قدالک انزلناو قرآن نربیہ مصرفنا فی من الوائیر اے محبو بھی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ آسانی ہو عرب میں اترا ہے یہ لوگ عربی بولتے ہیں آسانی سے قرآن کی فساد سمجھ سکے قرآن کی بلاغت سمجھ سکے اس کے معنی سمجھیں غور و فکر کریں غور و فکر انہیں قبر و حشر و رحمان سے قریب رہ جائے من الوائیر اور اس میں طرح طرح سی عذاب کے وعدے دے دیے یتقون لعلہم یتقون او یحبیث الہم ذکرا کیوں تاکہ کئی انہیں ڈر ہو اور ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا ہو اور وہ در کر غور و فکر کر کے آخرت کا تصور لیائیں خدا کی ویدانیت کا تصور لیائیں فتعل اللہ ملک الحق سب سے بلند ہے اللہ سچا وادشاہ سب سے حق ہے اللہ سچا وادشاہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَا الَيْهِ وَجْ وَحْيِهُوْ وَقُرْ رَبِّ زِرْدِ عِلْمَا اور محبوب آپ قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے از کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے اس کا شانی نزول ہے حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر نازل ہوتے تھے تو کبھی کبھی سرکا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت جبریل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے جبریل پڑھ رہے ہیں حضور بھی پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھی سرکا جلدی پڑھ دیتے قرآن کو پڑھنے میں حضور جلدی کر دیتے پتا چلا کہ یہ تو سبھ ریپیٹیشن ہو رہا ہے باقی جو جبریل پڑھ رہے ہیں وہ حضور کو پہلے اسے یاد دیں حضور کو تب تو جلدی کر رہے ہیں جلدی کرتے تاکہ وہ بہت زیادہ ازبر ہو جائے خوبی آدھ ہو جائے حضور جلدی کرتے اب حضور کے لیے یہ جبریل علیہ السلام جو قرآن لے آ رہا ہے ایسا نہیں ہے مادلہ جسے وہاں بھی آنے کتاب میں لکھا کہ جبریل حضور کے استاد نہیں نہیں جبریل جو قرآن ریپیٹ کر رہے ہیں باقی جو لے آ رہا ہے وہ تو حضور کو پہلے ہی سے ازبر ہے اس پہ آیت کریمہ اتریو فرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کرنے میں مشقت نہ اٹھائیں تکلیب نہ اٹھائیں یہ جب تلاوت ہو لے گا تو آپ کا رب یہ سارا آپ کے سینے میں ڈال دیں آپ یاد کرنے کے لئے تکلیب نہ اٹھائیں مشقت نہ اٹھائیں اور سور قیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے اور اسے آپ کی زبان پر جاری کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اس کی تسلی اللہ نے اس سورہ میں دے محبوب انہ جمع ہو قرآن کو جمع کرنا اور آپ کے سینے میں محفوظ کرنا رب نے اپنے ذمہ لے لیا آپ جلدی نہ کریں اور بس آپ یہی ہیں کل ربی زدن علماء اور آپ اللہ سے عرض کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے دی مجھے علم زیادہ دے دی حضور سے کہا جا رہا ہے آپ زیادتی علم کی دعا کریں جس سے اللہ نے عالمِ ماکانہ وما یکون بنایا ہے عالمِ ماکانہ وما یکون بنایا جا رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے محفوظ آپ کہیے رب کی بارگاہ میں عرض کریں ربی زدن علماء اے رب مجھے اور علم اتا فرما اور یہ امت کو تعلیم ہے اس محفوظ کی تباہ میں تم بھی کہتے رہو ربی زدن علماء اللہ تعالی سینہ کھولے گا علمِ ظاہر بھی دے گا علمِ اثران دے گا یہاں سورہ تاہا میں جو چپٹر آیا تھا بنی اسرائیل کا اس کا تطیمہ یہاں مکمل ہو گیا اور ان سارے واقعات کے خلاصہ ذکر ہوا اور میں نے پہلے ارز کیا تھا اس میں ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے آپ کی پیدائی جنت جنت میں پھل کھا لینا اور جنت سے زمین پر تشریف لیانا یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہے انشاءاللہ کل سے یہ واقعہ اس سورہ تاہا کے اس آئے سے شروع کرتے ہیں الفاتح